بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی لا جواب چپلی کباب کی ریسپی چپلی کباب بنانا بے حد آسان ہے اور یہ بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بن کے تیار ہو جاتے ہیں کوئی زیادہ جنجٹ نہیں ہے بینہ جنجٹ کے یہ بن کے تیار ہو جائیں گے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کے جو چپلی کباب ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ایسی کون سی گلتیاں کرتے ہیں ایسی کیا چیز نہیں وہ اس میں ایڈ کرتے جس سے ان کے چپلی کباب جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں انشاءاللہ آج سارے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا بہت سی ٹپس اور ٹرکس اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا چلئے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے چپلی کباب کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پشاری چپل کباب بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ہاف کے جی ہمارے پاس مٹن کا کیمہ ہے اور آپ کیمہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے بہت زیادہ باریک پسوا رکھا ہے کیمے والی شاپے آپ نے جانا ہے آپ نے اس کو دو سے تین مرتبہ مشین میں سے نکلوا لینا ہے کیمہ جتنا زیادہ باریک ہوگا چپلی کباب جو ہیں وہ اتنے ہی زبردست سے بن کے تیار ہوں گے اور اب ہم یہاں پر سب سے پہلے ایک قدر مکسنگ بال لیں گے اور اس میں یہ ہم کیمہ ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کیمہ کتنا ڈرائے ہے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیمے کو بول میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چوپ کی ہوئی پیاز ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس اور پیاز کا ہم نے جو پانی ہے وہ بہت اچھی طرح سے نکال لیا ہوا ہے پیاز بھی جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس ہری مرچ ہے چوپ کی ہوئی اور اب ہم یہاں پر اس میں ایڈ کریں گے 1.5 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ادرک کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس یہ پاودر فارم میں نہیں ہے تو آپ پیسٹ ایڈ کر دیجئے گا اور یہاں پر 1.5 ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس یہ لہسن کا پاودر ہے اور اب ہم یہاں پر 7.2 ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک اٹ کیا واہارا دنیا ہے آپ نے اس میں جو بھی چیزیں ڈالنی ہے وہ اس کی کٹنگ جو ہے وہ بہت باریک ہونی چاہیے اور یہاں پر ساتیس میں ہم ایڈ کر دیں گے 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ باری کٹ کیے ہوئے ٹیمارٹر ہیں ٹیمارٹر کے ہم نے جو سیڈز ہیں وہ ریموو کر دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں سیڈز ہوتے تو اس میں پانی ہو جانا تھا یہ لیں جی اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی سب سے پہلے اس میں جائے گا 1 ٹی سپون نمک ہے ہمارے پاس 1 ٹی سپون بھر کے ہی لال مرچ کا پاودر اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ہی ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے اور 1 ٹی سپون بھر کے ہی ہم اس میں یہ زیرہ پاودر ایڈ کریں گے یہ لیں جی اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس ریسپی کا مین انگیڈیڈینٹ شامل کرنے کی یہاں پر 1 ٹیبل سپون ہمارے پاس کشک دنیا ہے اسے یہاں پر ہم اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسئل کے پھر اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے بلکل اسی طریقے سے یہ تھوڑا سا دردرہ سا کھٹا ہوا ہونا چاہیے بہت زیادہ پاودر فارم میں آپ نے اس کو نہیں ایڈ کرنا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک ادت انڈا ہے ہمارے پاس اور اب ہم نے یہاں پر ان ساری چیزوں کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ایک دو کی شکل میں آج ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ان چپلی کباب کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس بنے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ بیسن کو توے پہ ایک سے ڈیڑھ منٹ بھون کے پھر اس میں ایڈ کر دیجئے گا بلکل یہی کام دے گا وہ بھی انڈا اور یہ بنے ہوئے اور کٹے ہوئے جو چنے ہیں یہ بائنڈنگ کا کام دیں گے یہاں پر ماشاءاللہ سے اسے تقریباً تین سے چار منٹ ہم نے بہت اچھے طریقے سے گوند لیا ہوا ہے اس کو گوندنا یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو کباب ہیں وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اس میں آپ کو جو ٹوماٹر اور پیاز نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے ایسے ہی دردرہ سا رکھنا ہے یہ بہت خوبصورت لگیں گے اور اب ہم اسے رکھ دیتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں کرنا ہے ہمارے ساسا جڑے رہنا ہے ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں آگے کے پراسس یہاں پر ہو چکا وہاں ہے آدھا گھنٹہ اس مکسچر کو فریج میں رکھے ہوئے اور یہ یہاں پر ماشاءاللہ سے بڑا زبردست سیٹ ہو چکا وہاں ہے اب ہم چپلی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے پانی آپ چاہے تو آپ کوکنگ آئل بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح کا ایک میڈیم سائز کا ہم بول لیں گے ٹھیک ہے اسے سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں میں دبائیں گے اچھی طرح سے چپلی کباب کی کوئی مقصود شکل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو جیسے چاہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بہت بڑا اور بہت باریک رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اس کا ایک بول تیار کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بول میں کوئی بھی کریکس نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ہم اسے ایک پلاسٹک ریپ کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم پریس کرتے جائیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کو آپ نے ہاتھوں سے اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے بڑھا لینا ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ بڑھا کرنا ہے کیونکہ جب ہم اسے فرائے کریں گے تو یہ شرنک ہو جائے گا چھوٹا سا رہ جائے گا ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پھلا لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ نے باریک رکھنا ہے ٹھیک ہے ہاتھوں کو پانی لگا کے اچھی طرح سے اسے بڑھا کر لینا ہے اور اب ہم یہاں پر اس طریقے سے ایک ٹرماتر کا سلائس لیں گے اس کو بلکل سینٹر میں رکھ کے ہم اچھی طرح سے اسے پریس کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھئے ایک چپل کباب جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو اٹھانا بھی بہت آسان ہے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا چلیے اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ایک قدر پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس ککنگ آئل کا ہے ککنگ آئل جو ہے وہ یہاں پر نارمل گرم ہے بہت زیادہ گرم ککنگ آئل نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پر اس آئل میں یہ کباب ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے کتنے ایزیلی طریقے سے یہ اتر جائے گا اور اس کو آپ نے بہت احتیاط سے اس میں ایڈ کرنا ہے اسی طریقے سے ہم دوسرا بھی ایڈ کر لیتے ہیں گیس کا فلیم یہاں پر آپ نے میڈیم رکھنا ہے اور ان کو آپ نے شیلو فرائے کرنا ہے ڈیپ فرائے بلکل بھی نہیں کرنا اور یہاں پر چاروں سائٹ سے ہم اس کے اوپر یہ ککنگ آئل ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ اوپر سے بھی تھوڑے سے سٹرونگ ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پر اور اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہوا ہے فرائے کرتے ہوئے ایک سائٹ سے اور اب ہم بہت احتیاط سے اس کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں اور اسے دوسری سائٹ سے بھی ہم خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیتے ہیں یہاں پر تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم نے میڈیم فلیم پر اسے بہت اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چپل کباب ہمارے جو ہیں وہ بڑے زبردست سے بن کے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں انہیں اب ہم نکال لیتے ہیں اور فائنل لک کی طرف چلتے ہیں تو یہ نیجیے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار چپلی کباب کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ باہر سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ انہیں کہیں چپاتی کے ساتھ یا رائتے کے ساتھ یہ ہر طرح سے لا جواب لگنے والے ہیں ان کو بنانا بھی بہت آسان ہے آپ لوگ بھی ضروری سے اپنے گھروں میں ایک بار میرے کہنے پر ٹرائے کریے گا انشاءاللہ یہ سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پشاوری چپل کباب کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مات جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ میری پوپر کیا یاد کو شکریہ کر دیں بائے بائے لفی